اچھا سارا کازمی اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہیں اسی ساری صورتحال پر ان سے بھی جانتے ہیں کہ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے ستارے کارڈز کیا کہہ رہے ہیں سارا بتائیے گا یہ جو ابھی پانچ روپے پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا یا پھر آپ کو آگے صورتحال خرابی دکھائی دے رہی ہے معاشی طور پر اگر ہم اس منت کی بات کریں تو آئی ڈونٹ سی ایٹھنگ کچھ بڑا ایمپیکٹ پڑے گا ان چیزوں سے یہ مزید چیزیں بڑتی رہیں گی پھوڑا بہت یہ جو کم ہو رہے ہیں 5 روپے پیس is nothing اگر اس کمپیر تو ہم بڑی باتیں کریں the thing is that کہ اب لوگوں کو اپگریٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو گورنمنٹ کو بھی اپگریٹ کرنی بڑے گی چیزیں جیسے کول بیس پروجیکٹ یہ لوگ جو الیکٹریٹی جنریٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں that won't be feasible hydrogen based product جو کریں کیونکہ یہ سال نیپٹیون کا ہے نیپٹیون میں hydrogen پایا جاتا ہے اگر آپ کو planetary اگر ہم اس سے بات کریں تو hydrogen based project سے that will be very beneficial کو پاکستان but unfortunately اس کو politics and everything کو اتنا بیچ میں اس کو کر دیا ہے تو it gets chaotic تو کم تو بھی نہیں ہوں گی یہ first week جو next coming week ہے and last week of march is very important for پاکستان as well اس کے اندر کافی major changes آئیں گی مگر جو ہم دیکھیں گے تھوڑا betterment ہوگی وہ جون کے بعد ہی مجھے نظر آلی ابھی کوئی ایک بگر امید نہیں کرے گا آج سارا ایک بڑا فیصلہ سپریم کورٹ سے آنا ہے اور سب کی نظریں سپریم کورٹ پر ہے فیصلہ کارڈز کیا بتا رہے ہیں وہ ہم کے حق میں آنے والا ہے صورتحال بہتر ہوگی politically دیکھیں میں astrologically کرتی ہوں سارا اپنی calculation so the thing is that کہ اگر یہ والا فیصلہ 9th April کو ہی sustained رکھتے ہیں اگر اس کو ہی continue رکھتے ہیں اس فیصلے کو تو دیکھیں بیٹ PML اور PTI کسی بھی گورنمنٹ کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی تو then it won't be feasible for any party مجھے زیادہ مجھے نہیں لگ رہا کہ they will be able to do chaotic ہی situation رہ گی جیسے میں آپ کو پچھلے شوز میں بتایا ہے کہ ایکلپسز آئیں گے مرکری retrograde ہوگا کہ they do have an impact on these kind of events جو منڈی کہتے ہیں جب ہم پاکستان کے بارے میں بات کریں تو that will be a tough for any party ٹھیک آپ جانتے ہیں جناب PSLV ہو رہا ہے اور بڑے زبردست matches جا رہی ہیں آج کا match پشاور ظلمی اور کراچی کنگز کے دن میں آنے کس کا پلڑا بھاری رہ سکتا ہے سارا بتائیے گا جیسے کہ آج کا match پشاور ورسس کراچی ہے I see پشاور winning ان کے میں جو ان کے میں جو انہیں کلکولیشن کی ہے تو they are getting more points in my calculation تو I think so انشاءاللہ شاور بھی بنے کیا بجا ہے یہ کراچی کنگز کے سٹارز کیا بتا رہے ہیں کارڈز کیا بتا رہے ہیں کیوں اس طریقے سے پر فارم نہیں کر رہی جیسے کرنا چاہیے اچھے دیکھیں there are certain things کہ it's just not the captain it's also the owners of the team وہ بھی کچھ bad time period سے گزر رہے ہوتے ہیں جو میں میں کلکولیشن کرتی ہو تو from owners to the captain to the key players سب کو add up کر کے کرتی ہو تو آج کے جو پشاور اور کارچی کے دونوں پشاور زل می adds up to number 2 that is moon and again کارچی kings also adds up to number 2 but again جرا تھوڑے سے ان کے جو کی players ہیں جو players important ہیں وہ تھرہ زیادہ بیٹر سائٹ پر ہیں but unfortunately اگر ہم بات کریں کارچی kings کی تو all over تھوڑا سا ان کو اور مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے as for players and تھوڑا سا اپنی سیٹ اپ تھوڑا چینج کریں ریسیٹ کریں چیزوں کو so that will be better but again یہ کافی ڈیٹیل میں چیزیں ہوتی ہیں تو میں جیسے بتایا ہے owner captains and everything everything is involved ٹھیک ہے اچھا سارا quickly اگر آپ horoscope بھی بتا دیں تاکہ جتنے بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اپنے سٹار کے مطابق جاننا چاہتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا ان کو تھوڑی سی مدد مل جائے موسیقی بجٹ سے out ہو سکتے ہیں تو تھوڑا سا اس کا خیار رکھیں ٹورس والے جیمین آئی کے یہ فرس ہاؤس میں ہوگا تو زرہ تھوڑا سا ان کے اندر اندر انجی زادہ ہوگی تو جس جس try to divert and exert that energy in a better way like جمیں and everything that will be better for them cancer کے لیے یہ 12th house میں آئے گا that will سکتے ہیں تھوڑا سا isolated feel کر سکتے ہیں but it will just for next two days that will be better مگر اس time کو utilize کرے don't get sulking نہ کرے اس چیز کو زادہ بہتر رہے گا لیو کے لیے 11th house میں آئے گا اس کو ذرا سا it will be good for them they will be some influential people کنیکٹیوٹی میں اچھا رہے گا جو superiors ہیں they will be encouraging them to do better at work آل اگر ہم برگو کی بات کریں تو یہ ان کے 10th house میں آئے گا they will be feeling super productive they will be appreciated by their seniors and everything at work کچھ ثوڑا سا زیادہ بڑ جائیں گی coming to libra libra یہ 9th house میں آئے گا یہ high studies کے لئے بہت اچھا ہے students کے لئے long term long travel کے لئے بہت اچھا ہے تو جو بھی لوگ اگر apply کرنا چاہتے ہیں for their visas and everything that will be good for them Scorpio کے لئے یہ number 8 house میں آئے گا ابھی moon تھوڑا سا خیال رکھے تھوڑی کو ہیسٹی ڈیسیزن نہ لے جذباتی اگر ہو تو جس try to calm down and relax and don't react immediately اگر کوئی بھی آکھ کے سامنے ایسا negative scenario آتا ہے Sagittarius کے 7 house میں آئے گا تو یہ ہم نیو بزنس پارنرشپ اپرچونیٹی سکتا ہے سپاوز کے ساتھ لینیشپ بیٹر ہو سکتا ہے it's a good way to mend things with your spouse آکھ بھرکون کے بات کارے تو یہ 6 house میں آئے گا تو health issues تھوڑی سے created ہو سکتے تو ذرا تھوڑا خیار رکھے رکھے ریلیت ارمز ان کے اپنے کو اپنے آپ آپ آئے گا ٹھوڑا ٹھوڑا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سانا بہت شکریہ آپ کار آپ نے سا دیا کہ انہوں نے کیا کر ری ہے کہاں اتیاد کرنی ہے